السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام بھائیو بزرگو اور دوستو اس وقت میں آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں خاجہ اکرمی مولانا عبدالعظیم قاضیہ ندوی دامت برکاتہم نائب قاضی جماعت المسلمین کے ساتھ مشورے کے بعد اس لیے کہ تنظیم والوں کو پولیس ڈپارمنٹ اور ہیلڈ ڈپارمنٹ کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی کہ لوگوں سے اس بات کی درخواست کی جائے کہ لوگ اپنی صحت کا اب خود خیال رکھیں ہمارے یہاں حالات نہائید ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں کرونا وائرس کی تعلق سے کسیس بہت زیادہ پوزیٹو آ رہے ہیں ان سب چیزوں سے آپ حضرات واقف ہیں اس لیے آپ حضرات سے نہائیت مخلصانہ زارش کی جاتی ہے کہ جو جو ہدایت آپ کو دی گئی تھی براہ محربانی ان ہدایت پر آپ سختی سے عمل کریں بازاروں میں جائیں تب بھی مسجدوں میں جائیں تب بھی غیر ضروری طور پر بازاروں میں گھومتے ہیں بہنے کی کوشش نہ کریں مسجدوں میں بھی جائیں تو جو ہدایت آپ کو دی گئی ہے ان ہدایت کا پاس و لحاظ رکھیں بزرگ حضرات اور چھوٹے بچوں کے تعلق سے دس سال سے کم عمر بچوں کے تعلق سے جو ہدایت ان کو دی گئی تھی کہ وہ مسجدوں میں آنے کے وجہے اپنے گھروں ہی میں نماز کو ترجی دیں ان سب ہدایت کے سلسلے میں ہمارے مساجد کے انتظامیاں پرے طور پر خیال رکھیں ہم بے احتیاطی بڑھیں گے کہ ایک آدمی کی بے احتیاطی سے کئی لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث ہوگا اس لئے اللہ واسطہ آپ حضرات ان چیزوں کا خیال رکھیں صحیح اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے خصوصاً بارش کا زمانہ ہے بارش کے زمانے میں عام طور پر بخار و سردی بھی لوگوں کو ہو جاتی ہے اس لئے کہیں ان چیزوں کو وہ دوسری چیزوں میں تبدیل نہ کر دیں اس لئے اب حضرات سے مخصانہ گزارش ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کے اپنے متعلقین کی صحت اور آفیت پر خصوصی توجہ دیں اللہ کی طرف بھی روجو ہوں اللہ تبارک و تعالی سے بھی اس بیماری کے جل سے جل اٹھائے جانے کی اللہ سے جائے گرگڑا کر دعائیں کریں اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں معافی چاہیں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر ہم خصوصاً اللہ سے دعا کرنے والے ہوں اور ساتھی ساتھ آیت کریمہ اور استغفار اور دروش شریف کی کسرت رکھیں چلتے پھرتے ان عذکار کو پڑھتے رہیں اللہ سے لو لگائیں تعلق لگائیں جو جو حضرات ہمارے بیمار ہیں ان حضرات کے تعلق سے بھی آپ خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو صحات و آفیت عطا فرمائیں اور جلد صحادیاب ہو کر اپنے گھروں کو جو ہے لوڑ جائیں ہم امید کرتے ہیں خصوصاً مساجد کی انتظامیہ سے اور تمام لوگوں سے ہم امید کرتے ہیں کہ ان ہدایات کے تعلق سے آپ اپنی ذمہ داری خود سمجھ کر کس پر عمل کریں گے بالکل بے احتیاطی نہ برتیں کہیں ہماری بے احتیاطی ہمارے لئے آر کا باعث نہ بنیں ہم احتیاط کریں گے تدابیر اختیار کریں گے پھر اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ اختیار کرنا ہوگا اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ کے ساتھ ساتھ ہم اسباب جائے اختیار کرنے والے ہوں ہم امید کرتے ہیں مخلصانہ طور پر آپ سے گزارش کرنے کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ حضرات ان چیزوں کا پورا پاس و لحاظ رکھیں گے اور اس کا پورا خیال رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی ہم سبوں کے لئے صحاد و آفیت کا معاملہ فرمائے اور جو یہ وباء اور بلائی ہے اللہ تعالیٰ اسے جل سے جل اٹھائے اور ہمارے لئے آفیت کے جن اللہ تعالیٰ جل سے جل دکھائے پوری انسانیت پر سے اس بلاء اور مسئبت کو اللہ تعالیٰ جل اٹھائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ